بہت شکریہ سر دو باتیں کرنی تھی ایک تو اتفاق سے کل مجھے ہمارے اقبال محسوس صاحب ہمارے امینے ہیں ان کی کال آئی یہاں پر وزیرستان سے ایک جرگہ آئیوہ ہے ڈیڑھ سو کے قریب تقریباً بزرگ ہیں اور وہاں کے ذمہ داران ہیں تو مجھے کل ان سے ملنے کا اتفاق ہوا میں وہاں گیا ہوں بہت سویر قسم کا ان کی پرابلم ہے وہ یہ کہ دوہزار سترہ میں جو آرمی آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ان کے علاقوں میں تو ان کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں تو یہ تقرباً اسی ہزار فیملیز ہیں جن کے پاس ٹوکن ہے جن کا سروے ہوا ہے اور ان کو چار لاکھ اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ملنے ہیں چار لاکھ ان کو جن کے تمام گھر تباہ ہو گئے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار ان کو جن کے گھر جو ہے جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں اب وہ اپنے گھروں میں جانی سکتے گھر تباہ ہیں اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ احتجاج اور اپنی باتیں کی ہیں لیکن ان کی کوئی بات سنوائی ہوئی نہیں ہے تو وہ یہاں پر پریس پہ آ کر وہ بزرگ اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور وہ گورمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب پہ آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور وہ گورمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب ہیں لیکن مصروف ہیں تو آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے وزیراعظم صاحب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے تو آرمی نے کیا ہے وہاں پہ لیکن جو ان کو اماؤنٹ ملنا ہے اس اماؤنٹ وزیراعظم کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے تو سر یہ اسی ہزار فیملیز ہیں اور وہ بزرگ آ کر یہاں بیٹے ہوئے ہیں کوئی ان کو انگیج کرے یہاں جا کر کوئی انگیج کرے ان سے بات کرے جا کر ان کی بات سنیں وہ یہاں پر وزیراعظم سے اٹھ کر یہاں پر پورا جرگہ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی بات سنیں ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں تو اب ہم جا کر کہیں کسی روڈ پر بیٹھیں گے اور روڈ بلوک کریں گے جب وہ وہاں پر مقامی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے سروے کر کے اوپر ساری چیزیں پہنچا دی ہیں تو حکومت وقت سے کوئی بھی منسٹر جا کر ان سے بات کرے ان کی پہلے بات سن لے اور ان کی جائز بات ہے وہ وہاں پر وزیراعظم صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان کے جو چار لاکھ روپے فی گھر ملنے ان کو وہ چار لاکھ روپے ان کو ملنے چاہیے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں سارے بہت مجبور اور بہت ہی پریشان کن لوگ ہیں میں کل ان سے ملا ہوں جا کر ایک بات چونکہ وزیر صاحب یہاں موجود ہیں چونکہ بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے سر یہ جو فیڈر یہ بند کر دے فیڈر پہ لاس ہو رہا ہے فیڈر بند کر دیتے ہیں ان کو سر فیڈر کے بجائے پی ایم ٹی پہ آنا چاہیے سر فیڈر کے بجائے چونکہ اگر آپ فیڈر بند کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو کہ آلڈی پی کر رہے ہیں اور فیڈر کی وجہ سے سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو سپیکر صاحب اگر وہ پی ایم ٹی وائز آپ بند کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو وہ سولیشنوں کے جو مین پرابلم کراچی کی ہے پرابلم بجلی کی وہ یہ یہ کہ جو بل دے رہا ہے اس کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں یہ سولہ گھنٹے کی اور جو نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکے دینے والے کو بل دینے والے کو اور بل نہ دینے والے کو یہ الگ الگ نہیں کر سکے یہ بل نہ دینے والوں کی سزا بھی ان کو مل نہیں ہے جو کہ بل دے رہے ہیں بہت شکریہ شاید احمد صاحب